الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلت القدر ایمان واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جو شخص ایمان کی حالت میں خلوص نیت کے ساتھ لیلت القدر میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ روایہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ام المومنین امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحرر لیلت القدر فی الوطر من العشر الاباخر من رمضان کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس یہ پانچ راتیں جو تاخراتیں بنتی ہیں یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے لیلت القدر کو تلاش کرنا لیلت القدر کے لئے محنت کرنا لیلت القدر کے لئے جاگنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں پوری انسانیت کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اس کے باوجود بھی تلاش فرمارے اس سے اندازہ فرمائے کہ ہمیں کس قدر توجہ کے ساتھ لیلت القدر کی رات کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی چاہیے نظرت ام المومن نمی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر اس رات کو پالوں تو مجھے فرمائے میں دعا کونسی مانگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفوون تحب العفو فافوانی اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی درگزر فرما دیں یہ دعا مانگنی چاہیے یہاں جو بہت اہم بات ہے اس کو ذہن نشین فرمالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر پر لیلت القدر کی رات عبادت کرنے پر اور خصوصاً لیلت القدر کے قیام پر جو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں دو چیزیں فرمائی ہیں نمبر ایک ایمانہ نمبر دو احتسابہ ایمانن کا معنی ہے عقائد کا ٹھیک ہونا احتسابن کا معنی ہے نیت کا ٹھیک ہونا معلوم ہوا کہ جس طرح ریاہ شہرت اور دکھاوہ عمل کو برباد کر دیتا ہے اسی طرح عقیدے کا خراب ہونا یہ عمل کو تباہ کر دیتا ہے میں اسے سمجھانے کے لیے اس سے بڑھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں عقیدہ فاسد ہو عمل عمل بنتا ہی نہیں ہے عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نیک عمل شماری نیک عمل نہیں ہوتا پہلی شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کے نام عمال میں بطور نیک عمل لکھا جا سکتا ہے نیک عمل بن سکتا ہے عمل سالش شمار ہو سکتا ہے اب ٹھیک نیت کے ساتھ آئے تو قبول ہو جائے گا اگر ٹھیک نیت نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا تو ایک ہے کسی عمل کا نیک عمل ہونا ایک ہے پھر اس کا قبول ہونا تو نیک کسی عمل کے عمل سالش بننے کے لیے بنیادی چیز عقیدہ ہے پھر اس عمل سالش کے قبول ہونے کے لیے بنیادی چیز وہ نیت کے ٹھیک ہونا ہے قبولیت عمال کے لیے تین باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں عقیدہ ٹھیک ہو نیت ٹھیک ہو عمل سنت کے مطابق ہو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے عمل سالش نہیں ہے سنت کے مطابق نہیں ہے عمل سالش نہیں ہے اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے عمل سنت کے مطابق ہے تو عمل تو صالح بن گیا ہے لیکن چونکہ نیئے ٹھیک نہیں ہے تو خبول ہی نہیں ہوگا اس لیے اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے باقی میں عرض کرتا ہوں اگر رات پر قیام نہ کر سکیں نمافل نہ پڑ سکیں تلاوت زیادہ نہ کر سکیں اسکار زیادہ نہ کر سکیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں دو رکعات سنت پڑھیں بیس رکعات ترابی پڑھیں تین رکعات وطر پڑھیں اور سوچیں گناہ نہ کریں فضول گپے نہ لگائیں غیبت نہ کریں اور صبح تحجد پڑھ لیں سہری کھا لیں اور اپنے دیگر عامال کے اندر مشغول ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ عرات عبادت کرنے کا عجر عطا فرما دیں گے اس لیے اس رات کو بہت قیمتی بنائیں اور قیمتی سے قیمتی بنائیں یہ جماعت احتمام یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے تو مسجد کی ترابی بھی نہیں مسجد کی جماعت بھی نہیں مسجد میں آ کر فرض نماز کی جواعت بھی نہیں خواتین کا تو گھر کا معاملہ ہے افتاری کرائیں اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اشاق فرض پڑھیں سنت پڑھیں ترابی پڑھیں آرام کریں شوہر نے بچوں نے ترابی پڑھ کے آنا ہو کوئی تقاضہ ہو تو تیار کر کے کھلائیں نہیں ہے تو آرام کریں صبح اٹھ کے تحجید پڑھیں سہری تیار کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے عبید ہے اللہ تعالیٰ لعلت القدر کا عجر عطا فرمائیں گے بارال اس رات کو سایان کریں زندگی میں کبھی کبھی آتی ہے نہ معلوم آئندہ رمضان میں جیئیں گے یا نہیں جیئیں گے اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لعلت القدر کی نعمت عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين